Capital Smart City کے وہ تمام میمبران جنہوں نے Capital Smart City میں انویسمنٹ کر رکھی ہے خواب ہو کسی بھی بلوک میں ہو ان میمبران کے لیے Capital Smart City کی طرح سے ایک گرانٹ بیلٹ کا انعقاد کیا جارہا ہے 7th of December 2024 کو اسن بیلٹنگ میں شامل ہونے کے لیے تمام میمبران کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی اس ویڈیو میں وہ ایکسپلین کروں گا and first of all دو امپورٹنٹ جو سائٹی کی طرح سے نوٹفکیشنز ہیں یا سائٹی کی طرح سے دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں اس گرانٹ بیلٹ کے نوٹس میں وہ پوائنٹ کا مذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جن میمبرز نے Capital Smart City میں سب سے پہلے انویسمنٹ کی تھی سب سے پہلے کہ وہ تمام میمبران جن کے پلوٹ اوورسیز ایسٹ میں ہیں اوورسیز سینٹرل میں ہیں اوورسیز بائنگ بان میں ہیں یا کسی بھی بلوک میں ہیں جو پہلے بیلٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ آپ کو پلوٹ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو اپنے پلوٹ کی لوکیشن پسند نہیں ہے اور آپ سے سرینڈر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی لوکیشن سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اوورسیز بیسٹ میں یا اوورسیز پرائنگ ٹو میں تو ان میمبران کے لیے گولڈن اوپرچنٹی ہے کہ وہ اپنے لیڈیگیٹڈ ایریا میں یا جیسے ایکزیمپل کے طور پر اوورسیز ایسٹ میں سیکٹر ایف ہے سیکٹر جی ہے اس کے علاوہ اوورسیز پرائنگ بان کی بات کریں سیکٹر جی ہے سیکٹر کے ہے سیکٹر ایل ہے سیکٹر ایم ہے اس کے علاوہ سینٹرل کی بات کریں سیکٹر ڈی ہے سیکٹر ایف ہے اور ڈیفرنٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پلوٹ ابھی تک لیڈیگیشن میں ہے اگر آپ اپنی لوکیشن سرینڈر کر کے نئے بلوک میں شفٹ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ گولڈن اوپرچنٹی ہے کہ آپ کی اگر اماؤنٹ ہنڈر پرسنٹ کلیرڈ ہے یعنی آل ڈیوز کلیرڈ پلوٹ ہے تو آپ اپنے لوکیشن شفٹ کر سکتے ہیں سیکٹر پوائنٹ آتا ہے کہ وہ تمام میمبران جنہوں نے کیپیل سمارٹی میں اپنے پلوٹ تو خرید رکھے ہیں بٹ انہوں نے ابھی تک بیلٹنگ کا پارٹ نہیں بنے اور جو آنے والی بیلٹنگ ہے سیمتھ آف ڈیسمبر ٹونٹی ٹونٹی فور کو اس بیلٹنگ کا پارٹ بھی نہیں بنتے تو ان میمبران کے پلوٹ فوریور کینسل کر دی جائیں گے اور وہ دوارہ ریٹریف نہیں کیے جائیں گے خواہ وہ کسی بھی بلوک میں فال کرتے ہوں یعنی کہ اگر آپ کے پلوٹ کی کوئی بھی ماؤنٹ پیڈ ہے اور آپ نے بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوتے ایکنالجمنٹ سٹیٹ نہیں حاصل کرتے تو آپ کے پلوٹ کینسلیشن میں چلے جائیں گے اور آپ کو ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے آپ کے پلوٹ کی ریفنڈ کی جائے گی 25% ڈیٹکٹ کرنے کے بعد تو میں ارش کروں گا میں ریکویسٹ کروں گا اور میمبران سے کہ اگر آپ کے پلوٹ کسی بھی جگہ فال کرتے ہیں تو اپنے پلوٹ کو اس بیلٹنگ کا پارٹ لازمی بنائیں زیادہ لازمی شامل ہوں اس بیلٹنگ میں اور موسٹ پوپلی اگر آپ کے پلوٹ کے 50% کے آس پارٹ فنڈس لیڈڈ ہیں تو آپ کو لوکیشن سیلیکشن کا آپشن میں ملے گا اب جو سلیبز بنی ہیں یا لوکیشن سیلیکشن کے لیے کریا کرائیٹریہ ہیں وہ میں آگے جا کے اس پوائنٹ میں سب مختلف پوائنٹس ہیں میں سب سے بھیلے اسپرین کرتا ہوں سب سے بھیلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اسیز بیسٹ کے لیے ہیں اور اسیز بیسٹ کی چونکہ فریش بوکنگ اوپن ہے اور اس میں سب سے ایزی پیمٹ پلان ہے ساڑھے چار سال کا تو آپ کے لیے بہت سمپل سا طریقہ ہے اگر آپ نے بوکنگ اور کنفرمیشن دے چکے ہیں تو آپ نے ٹونٹی پرسنٹ آلیڈی اپنے پلانٹ ہا کلیر کر دیا ہے تو آپ کے پاس کیا اپرچنٹی ہے کہ آپ اپنے پلانٹ کو بیلٹنگ میں شامل کرنے کے لیے صرف صرف شامل کرنے کے لیے اگر آپ اس پر ٹین پرسنٹ مزید ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا پلانٹ بیلٹنگ کے لیے شامل ہو جائے گا اگر آپ ٹین پرسنٹ شامل کر دیتے ہیں یعنی آپ کا پلانٹ 31% پرسنٹ کر جاتا ہے تو آپ کا پلانٹ بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوگا آپ کو مرضی سے لوکیشن سیلیکشن کا آپشن مل جائے گا اور آپ سلایب نمبر ٹو میں فال کریں گے سلایب نمبر ون میں اور سیز ویسٹ کے وہ میمبران فال کرتے ہیں جن میمبران نے اپنے پلانٹ کو ملد جو کچھ عام طور پر میمبران ہوتے ہیں جنہوں نے ہنڈڈ پرسنٹ پرمنٹ پلانٹ لیتے ہیں جو کہ اوبر سیز ویسٹ میں میرا نکھال کے میمبران ہوں گی تو ویسٹ کا جو سلایب ون ہے وہ موسیلی امٹی رہے گا اس میں کچھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گی سیکنڈ سلایب میں وہ لوگ فال کرتے ہیں کہ جن میمبران کے پاس 31% سے لے کے اب جتو 40% پلانٹ ہے وہ سیکنڈ سلایب میں فال کرتے ہیں اور تھرڈ سلایب میں وہ میمبران فال کرتے ہیں جنرل بیلٹ میں وہ فال کرتے ہیں جن کا 30% کے رہے ہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں اوبر سیز ویسٹ کی پولیسی کیا ہے کہ اگر آپ 30% یعنی کہ آپ بکنگ سے لے کے 10% ڈاؤن پرمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سے لے کے 29% یا 30% تک کرتے ہیں تو آپ بالٹنگ میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ 30% کرتے ہیں تو آپ سلایب 2 میں آجیں گے آپ کو لوگیشن کی سیلیکشن مل جائے گی اور اس سے آگے جتنا زیادہ کلیر کرتے ہیں آپ کی وہ سیلیکشن جو ہے وہ ریٹین رہے گی یہ تو اوبر سیز ویسٹ کی بات ہوگی اور میرے خیال ہے یہ بہت گولڈن اپرچنیٹی ہے سپیشلی ویسٹ کے ممبروں کے لیے کیونکہ ان کی ریمیننگ اماؤٹ جو پی کرنی ہے وہ تو ساڑھے چار سال میں کلیر کرنی ہے یعنی اگلا ایک سال ڈیٹ سال آپ نے انسٹالمنٹ بھی نہیں دینی آپ کے پلوڈ کی سیلیکشن بھی ہو جائے گی مرضی کا پلوڈ بھی مل جائے گا اور آن قریب آنے والے دنوں میں جلدی سے جب پوزیشن آ جائے گا تو آپ کو دیورنگ آپ کی انسٹالمنٹ پلین کے دوران ہی آپ کو پوزیشن مل جائے گا اور کاؤسٹ آف لینڈ کی ریمیننگ انسٹالمنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیو ڈیٹ کے بعد آپ کو جب دینی ہوں گی تو آپ کو بڑا ایزی فلیکسبلٹی سے مل جاتی ہے تو ویسٹ کے ممبران کے لیے سب سے پہلے جو آتی ہے یہ والی بات آتی ہے کہ آپ ویسٹ میں بکنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بہت بینیفٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ آتا جی اس کے سیکٹر بلوک ون کا اگر سیکٹر بلوک ون کے وہ تمام ممبران جن کا پلوٹ فال کرتے ہیں سیکٹر ڈ سے لے کے سیکٹر ڈ کے درمیان میں یعنی کہ بی اور سی کو اس میں ایکسلوٹ کیا گیا ہے بٹ بی اور سی والے ممبران بھی اس میں شامل ہے اگر آپ کے پلوٹ 100% کیلئیڈ ہے تو آپ اپنے پلوٹ کو دوسری جگہ موپ کر سیتے ہیں بٹ میں یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ بی بلوک تو آلیڈ ہنڈڈ پرسنٹ پوزیشنی بل ہے آپ کی لوکیشن بہت اچھی ہے آپ کو اپنے پلوٹ کو کبھی بھی سرینڈر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں سیکنڈ آتا ہے سی بلوک کے لیے سی بلوک کی جو لینڈ ہے وہ ایک وائرڈ ہے بٹ وہ پوزیشنی بلوک نہیں ہے وہ چاہیں تو اس بارے میں سوچ سکتے ہیں بٹ آئی ورنٹ سے کہ آپ اس پلوٹ کو شفٹ کریں ممبران جو سیکٹر ڈ سے لے کے سیکٹر ایچ یا اگزیکٹیف کے کوئی بھی ممبران جو بی اور سی کے علاوہ ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اپنے پلوٹ کی اگر ان کے پلوٹ کے سارے پیسے کلیرڈ ہیں ہنڈر پرسنٹ کلیرڈ ہیں تو وہ سلاب ون میں فال کرتے ہیں اب سلاب ون کے لوگ وہ ہیں جن کو سب سے پہلے سیلیکشن آفر کی جائے گی اب وہ لوگ کے علاوہ سیکنڈ آفشن ان لوگ کے لاتا ہے جن کے پلوٹ کی جو پیمٹ ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے لے کے نائٹ نائن پرسنٹ کے درمیان ہے یعنی ایٹی ون سے نائٹ نائن کے درمیان ہے وہ سلاب ون میں فال کرتے ہیں تو وہ اپنے پلوٹ کی سیلیکشن کر سکتے ہیں اب آتا ہے تھرڈ سلاب تھرڈ سلاب میں وہ ممبران ہے جن کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی سکسٹی سے ایٹی پرسنٹ کے درمیان ہے اگر آپ کے پلوٹ کی اماؤنٹ تک پیڈ ہے اگر آپ کا 35% پیڑ ہے تو آپ بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور 36% آن ورڈز آپ کا جتنی بھی مانٹ کلیرڈ ہے تو آپ اگزیکٹیو بیسٹ میں اپنے پلوٹ کی مرضی سے لوکیشن سیلٹ کر سکتے ہیں یہ سمپلیفائیڈ طریقہ ہے کیونکہ اس نوٹس میں چیزیں نکالے گئی ہیں وہ بہت کمپلیگیٹڈ سی ہیں سلیب 1 سلیب 2 سلیب 3 سلیب 4 یہ عام لیمین کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ڈیفکلڈ ہوتا ہے جو بندہ ریل اسے کام کرتا ہے اس کے لیے تو انڈرسٹینڈبل ہوگا بٹ جو لیمین ہے اس کے لیے چیزیں سمجھنا بہت ہی مشکل ہیں تو میں سمپلیفائی کرنے کے لیے اگر آپ کا پلوٹ اوبرسیز گیسٹ میں ہے اور آپ کا پلوٹ 30% پیڑ ہے تو آپ بیلٹنگ میں شامل ہیں 30 سے اوپر کچھ بھی پیڑ ہے تو آپ کو پلوٹ کی سلیکشن ملے گی سمپل ایس ڈیٹ اگر ہم بات کریں سیکنڈ اگزیکٹی بلوک کی تو اگزیکٹی بلوک کا وہی پلوٹ اگر آپ کا 35% پیڑ ہے تو آپ کو پلوٹ کی جو ہے وہ بیلٹنگ میں شامل ہوگا 36 آنورڈز 100% تک جتنی بھی مونٹ آب کی پیڑ ہے تو آپ کو پلوٹ کی سلیکشن آفر کی جائے گی آپ مرضی سے اپنا پلوٹ نقشے پر سلیکٹ کر سکتے ہیں تھرڑا بات کرتے ہیں ہم جی اس کے علاوہ آتا ہے جو most important point آتا ہے کہ وہ تمام ممبران جن کے پاس already previously کسی بھی بلوک میں فائل ہے بس پر صرف overseas mentioned ہے اب ان ممبران کے لیے بھی یہ opportunity ہے کہ وہی slab system بنتا ہے لیکن in general اگر آپ کا پلوٹ 100% clear ہے تو آپ کو all these clear پلوٹ ہونے کے ناتے آپ کو سلیکشن آفر کیجئے گے اب کسی بھی بلوک میں overseas west کی اپنے پلوٹ کی shifting کروا سکتے ہیں اب اس میں جو mainly block شامل کی گئے ہیں وہ overseas west ہے اس میں executive block ہے اور اس کے علاوہ overseas prime 2 ہے اگر ہم overseas prime 2 کی بات کریں تو overseas prime 2 کی وہی slab system ہے کہ اگر آپ کا پلوٹ in general میں slab system کو ہٹا کے کر بات کروں اگر آپ کے پلوٹ کا 40% تک cleared ہے تو آپ balloting میں شامل ہیں اور 41 onwards جتنا بھی cleared ہے آپ کا تو آپ کو پلوٹ کی location کی سلیکشن ملے گی یعنی کہ آپ مرضی سے plot سلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو slab system بنائے گیا ہے یہ basically prioritize کیا گیا ہے جس کی جتنی زیادہ amount paid ہے اس کو پہلے selection آفر کی جائے گی اس کے علاوہ slab system کا کوئی such purpose نہیں ہے اب میں بات کروں کسی بھی بلوک کی جس کو overseas west overseas prime 2 اور executive west میں شفٹ کیا جا رہا ہے ان membran کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس 100% clear ہے اگر میرے پاس 100% clear plot ہوگا اور ایک میرے دوسرے بھائی کے پاس 50% clear plot ہوگا تو میں کہوں گا definitely مجھے preference پہلے ملے کہ میں پہلے سلیکٹ کر لوں but وہ membran کم ہوں گے تو in general تمام membran کو location selection کی آفر کی جائے گی تو آپ صرف cut off point ہے وہ یاد رکھ لیں تمام blocks کا میں بتا رہتا ہوں overseas west کی اگر بات کریں تو cut off point ہے 30% 30% سے اگر آپ کا اوپر paid ہے تو آپ کو plot کی selection ملے گی 30% تک paid ہے تو آپ کو plot بالٹنگ میں جائے گا اگر ہم بات کریں overseas west کی overseas prime 2 کی overseas prime 2 کی criteria جو cut off point ہے وہ ہے 40% اگر آپ کا 40% paid ہے 40% paid ہے تو آپ کو plot بالٹنگ میں ملے گا اس سے اوپر جتنی ہمارڈ آپ کی پیڑ ہے تو آپ کو plot selection کی طور پر ملے گا اگر ہم بات کریں اس کے لاوہ overseas central کے جو پلانے membran ہیں جن کے پاس plot موجود ہیں تو ان کے لئے 100% criteria ہے but ان criteria کے لئے وہ membran بھی فال کرتے ہیں کہ جن کا plot litigation area میں ہے وہ plot بھی اپنا shift کر سکتے ہیں executive block کی same policy 35% cut off point ہے اور اس سے اوپر کوئی بھی amount paid ہے آپ کے پاس آپ اپنے plot کو selection میں لے جائے گی یہ اس grant billoting کے announcement ہے لیکن پھر بھی جو پہلے starting point کا ہمیں repeat کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس capital smartity میں plot ہے اور آپ اپنے plot کو billoting میں شامل نہیں کرتے تو آپ کی investment forever جو ہے وہ capital smartity میں ختم ہو جائے گی اس پہ cut off لگ جائے گا اس کے بعد دوبارہ آپ کا plot جو ہے وہ cancellation سے نہیں نکلے گا اگر آپ کے پاس plot ہے کسی بھی block میں overseas east overseas central overseas prime one overseas west overseas prime two executive west کسی بھی جگہ plot ہے اپنے plot کو billoting کا part لازمی بنائیں آپ کے لیے بہت ہی important بات ہے کیونکہ آپ نے investment جب capital smartity میں کر رکھی ہے تو capital smartity کی inventory انتہائی limited inventory ہے کہ انہوں نے باقی societies کی طرح لاکھوں میں حساب میں فائلے نہیں بیچی ہیں اب یہ plot آپ دیکھے گا کہ تقریباً جتنے plot بنتے ہیں کون سے society ہوتی ہے کہ جو اپنے پرانے میمبران ہو 2019 کے 2018 کے انہیں بھی offer کرے کیا آپ پلوٹ خاند نہیں ہے نئی جگہ بھی آگے لے لو تو یہ ایک بات کا ثبوت ہے کہ capital smartity کی جو inventory ہے وہ capital smartity کے پاس ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ plot زیادہ ہیں اور capital smartity کے میمبران کم ہے تو یہ بہت ہی خوشحائند ہے ان میمبران کے لیے جنہوں نے capital smartity میں investment کر رکھی ہے تو یہ اوراں لوبے لوباپ تھا اس notice کا جو capital smartity کی طرح جنہ میمبران کو لیے دیا گیا ہے تو آپ اس کے حالے سے کچھ جاننا چاہتے ہوں تو دیگر نمبر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری website وزٹ کرنا مات بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کمنٹ اور شیئر اور جینل کو سبسکر کرنا مات بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے زیادہ اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ موسیقی